چین پاکستان کا ثابت قدم ساتھی ہامی اور آئرن برادر ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں دونوں ممالک امن اور استحکام اور ترقی کے لیے شانہ بشانہ کھڑے رہے آر اس اس کی ہندوطوار ذہنیت اقلیتوں پر ظلم بھارت میں پھیلتی اسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے وزیراعظم کی چینی صدر سے ملاقات کا علامیہ جاری کر دیا گیا سندھ اور بلوچستان میں پانی کی قلت برداشت کر رہے ہیں سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو بھی پانی ملے گا بلاول بھٹو کا نصیر آباد میں جلسے سے خطاب کہا ہم کسی سے بھیگ نہیں مانگتے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں اپنا حق نہ ملے تو چھیننا بھی جانتے ہیں حکومت ملی تو پانی کا مسئلہ سب سے پہلے حل کریں گے ہم نے بلوچستان کو مالی وسائل کا مالک بنایا کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کو حق سے محروم رکھے بلبلے ہند سب کو اداس کر گئی بھارت کی سب سے بڑی گلوکارہ لطا منگیشکر بانوے برس کی عمر میں چل بسیں کرونا میں مبتلا ہوئیں نمونیا ہوا ایک ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہیں بھارت میں دو روزہ قومی سوک کا اعلان لطا منگیشکر کی آخری رسومات سرکاری عزاز کے ساتھ آج ہی ادا کی جائیں گی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا بھی لطا کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کا اعلان